موسیقی 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 اور اب اگر یہ موقع ملا ہے تو اس پہ give and take کسی قسم کی نہیں ہونی چاہیے اس پہ اتفاق رائے کے ساتھ اپنی مفید تجاویز دے کے آگے بڑھنا چاہیے اور یہی نقطہ ہے ہماری اس ٹرانسمیشن کا پاکستان ٹیلیویجن نیوز کی جو کہ آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں اور اس حصے میں ہم اپنے مہمانوں کا آپ سے تعرف کراتے چاہیں ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ہمیں موجود ہیں تنصیر بخاری صاحب سینئر لائر ہیں تدزیہ کار ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا آغا اقرار حارون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تدزیہ کار ہیں کالم نگار ہیں آپ کا بہت شکریہ تارک عزیز صاحب سینئر صحافی تدزیہ کار ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آپ کا بھی شکریہ جاویز صدیق صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار آپ کا بھی سر بہت بہت شکریہ آخون زیادہ چٹان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیبلز پارٹی کے رہنما سر تینکیو سو مچ فور جوائننگ اس اور باپ خزر حیات صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں ویڈیو لنک پہ آپ کو بھی بہت بہت شکریہ چٹان صاحب آپ سے میں آغاز کرتا ہوں ویری کوکلی پاکستان پیبلز پارٹی کو یہ مہارت حاصل ہے کہ وہ مفامت افتفاق رائے کنسنسس پیدا کرنے میں بہت زیادہ آسانی سے وہ کر لیتی ہے اس دفعہ چیزیں تھوڑی سی مشکلات کا شکاہ نظر آئی ہیں اب آپ کہتے ہیں کہ وہ حل ہو گیا ہے معاملہ کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے آج ہم امید کریں کہ جب قومی اسمبلی کا اجلاع ساڑھے نوبر شروع ہوگا تو یہ نہ صرف ترامین پیش ہو جائیں گی بلکہ پاس بھی ہو جائیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہمیں مکمل امید ہے انشاءاللہ کہ آج جو مسویدہ ہے وہ پیش ہو جائے گا اور میں بہت اعتماد کے ساتھ آپ کو یہ بات اور ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر حکومت اور حکومت کے اتحادی چاہتے کہ ہم اس مسوید اپنا جو ہمارا اور مسویدہ تا حکومت کا کہ اگر اس کو ہم پاسٹ کریں تو پہلی بھی ہمارے سے اس میں ممبر پوری تھے نمبر ہماری پوری تھے لیکن چیرمین بلاول صاحب کا خواہش تھا کہ ہم اس چویسوی ترمیم کو اس طریقے سے پاس کریں جس طریقے سے تریتر کا عین پاس ہوا تھا جس طریقے سے اٹھاروی ترمیم جو ہیں وہ ہو چکا تھا اور چیرمین بلاول صاحب نے یہ ذمہ اپنی ذمہ یہ لیا کہ میں کنسسس پیدا کرنے کا کوشش کرتا ہوں میں مولانا پجل رمان صاحب کے ساتھ بیٹھ ان کے مسویدہ اور ہمارا مسویدہ ہم دونوں سامنے رکھے پھر ایک مسویدہ بناتے ہیں اور پھر جو مسویدہ بن جائے گا مولانا پجل رمان صاحب بول پی ٹی آئی کے پاس اور اپوزیشن کے پاس لے کے جائے گا اور میں حکومت اور حکومت کے اتحادیوں کے پاس لے کے آؤں گا اور ہمارا خواہش ہے کہ آہ انا پوجی یہ سارا عمل تکمیل کو پہنچ جائے لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ امران خان پی ٹی آئی کیا سیاست امران خان صاحب تک محدود ہے اور امران خان صاحب کا سیاست جو ہے وہ اپنے آپ تک محدود ہے آج جو وپد ان کے پاس گیا تو انہوں نے مرسویدے پر بات نہیں کیا انہوں نے کہا میرے پاس ٹی وی نہیں ہے میرے پاس اقبار نہیں ہے میرے پاس ائر کنڈیشن نہیں ہے اور میں نے آپ لوگوں کو ہدایت دیا تھا کہ آپ لوگ اور شنگائی پرانکس لیکن اب چھڑان صاحب یہ تو چلے ہیں یہ تو بات درست آپ کر رہے ہیں لیکن اب آپ یہ ساری قوم جانتی ہے کہ وہ ایک irrelevant بالکل ایک شخصیت ہے پاکستان کی سیاست میں اور جو گفتگو فرماتے ہیں اس کی بھی کوئی وقت نہیں ہے میں جاننا یہ چاہوں گا کہ ان ترامیم کے بعد کیا فائدہ ہوگا ہمیں دیکھیں جی ان ترامیم کے بعد یہ پائدہ ہوگا کہ ہمارا جو آئین ہے اس میں کوئی ری رائٹ نہیں کر سکے گا دوسرا پائدہ ہمارا یہ ہوگا کہ جو لوگوں کے کیس سپرم کورٹ میں پنڈنگ پڑے ہیں اور ہائی کورٹ میں پنڈنگ پڑے ہیں اور سارا دین جو ہیں وہ سیاسی کیسز چلاتے ہیں جو پانچ پیسد ہے اور پچانمے پیسد ٹائم عدالتوں کا لیتے ہیں تو اب جو ہمارا جوڈیشری ہے اس کو ٹائم مل جائے گا کہ وہ لوگوں کی جو ذاتی کیسز ہے وہ ہو جائیں گے اس ہی یہ ہو جائے گا کہ ہمارے آنے والی جو ججز ہیں وہ منٹ پہ آئیں گے یہ کوئی منٹ نہیں ہے کہ جو سینئر ہے آپ اس کو لگائے اس میں تو ہم نے ڈیم سرکار کو بھی لگایا اس میں ہم نے سسرالی عدارت کو بھی لگایا یہ طریقہ جب سے آیا ہے کیا کوئی بتا سکتے ہیں جو نہیں پورے کا پورا سسٹم سرنگ لائن ہو جائے گا چلدان صاحب وہ ذرا مہمانوں کی تعداد تھوڑی زیادہ ہے اس لیے میں چاہوں گا کہ ذرا مختصر اور مکمل بات ہم کریں نازیہ وٹیو جو بالکل ہمارے پینلس جو ہیں وہ سٹوڈیوم ہمارے صرف موجود ہیں میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گی تاریخ عزیز صاحب سے تاریخ عزیز صاحب آج اب صبح سے ہی پارلیمنٹ میں موجود رہے کیا ماحول دیکھ رہے ہیں آپ کی یقیناً وہاں پر بات بھی ہوئی ہوگی کیا آج یہ مرحلہ پایا تکمیل تک پہنچ جائے گا یا اس میں مشاورت مزید ابھی درکار ہے دیکھیں میں اس کو زیادہ تفصیل کے ساتھ نہیں جاتا ٹائم بہت شارٹ ہے ایک بات ذہن میں رکھیں بڑی واضح بات ہے کہ حکومت کے پاس نمبر آف گیم کو کوئی ایشو نہیں ہے پرابلم نہیں ہے کہ بندے کام مہنگیا ہے یہ کنسنسس کی بات ہوئی ہے تفاقر آیا ہے مولانا صاحب کی یہ تجویز تھی کہ پی ٹائی بھی اس کو شامل کر لیا جائے تو زیادہ اچھا ہے کہ ایسی ڈاکومنٹس بن جائے گی متفقہ ہوگی جیسے کہ تیہتر قائن تھا یا اس کے بعد بیس وی اٹھاری مریتے بھی مریتی تو مولانا صاحب نے ایک پہ نہیں اتفاق کیا اب مولانا صاحب کے ساتھ آج سارے دن ان کا جو گھر پہ ہے ایک آمد کا سسنہ تھا پریمیسٹر صاحب گئے پریمیسٹر پی ایپ صاحب گئے پریزیڈنٹ صاحب گئے بلالب بٹو صاحب گئے اور پی ٹائی کا وفا دو تین دفعہ وہاں تو اب اتفاق جمعی معلومات کے مطابق اتفاق رہے ہو چکے سب مولانا صاحب یہ چاہتے تھے کہ پی ٹائی کے شاید ان کی طرف سے آج ہے وہ ان کی جواب کے بعد آج مولانا صاحب کے ترجمان نے اسلام غوری صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ ہمیں مصفدے پر اتفاق ہو گیا ہے اب بقیدہ انونسمنٹ ہونی ہے وہ آج ہو جائے شاید کل تک چلا جائے کیونکہ نواز شریف صاحب اسرامباد آمد ان کی ہے ان کی ملاقات مولانا صاحب سے ہو سکتی ہے اس وجہ سے ڈیلے ہو گیا ہے باقی چیزیں سب سیٹل ہو چکی ہیں اس سے وقت کا تیعین ہے کہ آج ہو جائے یہ کل ہو جائے اور یہ سبدا وہاں پیش ہونے سے پہلے اسمبلی یا پارلیمنٹ سے سینل سے تو پہلے فاقی قبیدہ کا اجلاس ہوگا وہاں پیش کیا جائے گا وہاں ملزور کے بعد یہاں پیش کیا جائے گا آج مصفدی نون کے ایمینس کو پر ایمینس نے کھانے پر بلایا تھا تو حاصل مکمل تھی وہاں پہ جو لوگ دو چاہے نہیں تھے تو ان کی اطلاع آگئی تھی کہ وہ اس وجہ سے نہیں آسکے باقی مکمل تھے نا بھائی تنسید بخاری صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ترمیم کیوں ضروری ہے دیکھیں آج کا دن ہماری آئینی تاریخ کا ایک اہم دن ہے چھبیسویں آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے اس آئین کی جو عمر ہے وہ اکاون سال تو ہو چکی ہے اور اکاون سال میں یہ چھبیسویں ترمیم میں پہنچا ہے ہم نے تو وہ وقت بھی دیکھا کہ آپ کی آئینی ترمیم فرد واحد کرتا رہا پی سیو عدالتیں بناتا رہا ججز کو نکالتا رہا یہ سارا کچھ ہوتا رہا یہ شور کیوں ہے ڈیموکریسی اسی چیز کا نام ہے ایک شور کا نام ہے شور لیکن ایک مصبت سمت کی طرف اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک ایک مصبت سمت پہ جا رہا ہے اب میڈیا پہ ایک پورا اکھاڑا بنا ہوگا ہے ہوگا نہیں ہوگا آپ کہہ لیں کہ اگر فرد کرتے ہیں کہ نمبر پورے ہیں تو یہ آئینی ترمیم ہو جائے گی اگر نہیں ہوئے تو کون سی قیامت آ جائے گی کوئی قیامت نہیں آئے گی اس چھبیسمی ترمیم سے پہلے بھی ملک چل رہا تھا پھر بھی چلتا رہے گا تو پارلیمان جب بھی کوئی فیصلہ شہزاد کرتی ہے یہ یاد رکھیں کہ وہ آپ کے ساڑھے تین سو افراد کا یونانیمس فیصلہ ہوتا ہے اگر اپوزیشن اس کو اپوز کرتی ہے وہ اس کا حق ہے لیکن ابھی معذرت کے ساتھ جو اپوزیشن کا کردار ہے وہ اپنی ذات کے گرد گھوم رہا ہے یہ جو چیک انڈ بیلنس کے لیے لائے جا رہا ہے چھبیسمی ترمیم کی روح کیا ہے روح یہ ہے کہ جو ججز بیٹھے ہیں ان کا سارا جوڈیشیل ورک اور اس چیز کو بھی دیکھنا ہے کونسٹیٹیوشنل کورٹ کو بھی بنانا ضروری ہے اچھ ہر دور میں یہ کہا گیا کہ اے ٹیم کہتی ہے یہ بی ٹیم اپنے فائدے کے لیے کر رہی ہے جب بی ٹیم حکومت میں آ جاتی ہے تو وہ اس کے وائس ورسہ یہی سٹیٹمنٹ دیتی ہے عوام کے لیے کوئی یہ سوچا لیکن حکومت کی کوشش ہے کہ وہ عوام جی لیکن یہ دن اس لحاظ سے اہم ہے کہ اگر اس حکومت نے یہ احسن اقدام لیا ہے بھلے یہ اوپر سے شروع کیا ہے تو یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نیچے عدالتوں تک بھی جائے ہائی کورٹس میں بھی یہ چیزیں لائی جائیں ڈسٹرک کورٹ میں بھی لائی جائیں جو کہ این ضرورت ہے اس وقت ڈیپنڈنسی کو کم کرنی ہے اور اس کے لیے ضروری ہے آگے 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 بڑھتے ہیں سوری آپ کی بات کر رہا ہوں تنسید صاحب اس کے بعد یہی سے شروع کرنی ہے عرباب صاحب کوئی خیر کی خبر آ رہی ہے آپ کے دوستوں کی طرف سے دوست سے مراد پی ٹی آئی عرباب صاحب سے شاید رابطہ ہمارا بھی نہیں ہوا نازیہ جو جی عرباب صاحب سوال سنا تو جواب دے دیجئے جی جی سوال درہ دور آ دیں کیا کوئی خیر کی خبر آنے کی امید ہے آپ کے دوستوں کی جانب سے آہاں بالکل جی وہ تو واضح ہے یہ بات اگر ہم چاہتے تو میرے خان میں آج سے ایک مہینہ قبل بھی یہ خیر کی خبر آ چکی ہوتی لیکن ہم جیسا کہ بھائی دوست حضرات نے بھی کہا اور آپ کی بھی ٹرانسپیشن میں آپ اور نازیہ کی ٹرانسپیشن میں دیکھ رہا ہوں تو اس میں بھی آپ لوگوں نے تفصیلی بات چیت کیے تو اگر ہم چاہتے تو یہ کب تک یہ آئین جو ہے وہ اسیملی سے اور سیڈر دونوں سے پاس ہو چکا ہوتا لیکن جیسا کہ بیان محمد شابہ شریف صاحب صدر درداری صاحب بلاول بٹو صاحب اور یانواز شریف صاحب تو ان سب کی خواہش ہے کہ تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چلے اور ایک انسینسن سے اگر ایک ترمیم ہو جائے تو میرے خیال میں وہ پوری قوم کے لیے بہتر ہوگا کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اب کیونکہ ملک کے اور بہت سے مسائل ہے اور میں کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں بلکہ اب پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ آئی روز اسی ایک ٹاپک پہ بابسیت ہو رہی ہے اسی ایشو کو اٹھایا جا رہا ہے تو یہ جتنا میرے خانم ہے آج تو یہ ختم ہی ہو جائے گا کیونکہ یہ ختم ہوگا تو ہم دوسری جو ضروری جو ملک کی باتیں ہیں تو اس کی ہم جانب ہم چلے جائیں گے لیکن کیونکہ تحریک انتشار کیونکہ ہمیشہ سے آپ ان کی تحریک جب وہ گورنمنٹ میں تھے تب بھی وہ انتشار کرتے چلے آ رہے تھے آج وہ گورنمنٹ میں نہیں ہے تب بھی وہ انتشار میں ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ ملک ترقی کرے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک کو ہم آگے لے کر کلے جائے جبکہ ہم ان کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں بلکل ٹھیک لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ آپ ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں آگے بڑھتے ہیں ارباب صاحب ناظرین جعوید صاحب یہ ان ترمیم کو اتنا ہوا کیوں بنایا جا رہا ہے حالات و وقت کے تقاضے کے مطابق ماضی میں بھی آئین میں ترمیم کی گئی ہیں تو اب ان ترمیم کے معاملے میں اتنا زیادہ اس کو اچھالا کیوں جا رہا ہے جبکہ ہمیں پتا ہے کہ حکومت کس میں انٹینشن کیا حکومت بارہا کہتی رہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو انصاف کی تیز ترفراہمی ہے اس کو یقینی بنایا جا سکے میرے خیال میں جب آئین میں ترمیم کی جاتی ہے تو ایک غلغلہ ایک ہنگامہ ضرور مچتا ہے کیونکہ یہ آرڈنری لیجسلیشن نہیں ہوتی اس میں آپ کو ٹو تھرڈ مجارٹی چاہیے ہوتی ہے آئین کا پوری حیت بعض اوقات تبدیل ہو جاتی ہے جیسے زیادہ لاک صاحب نے آرٹیکل فٹی ایٹ ٹو بھی شامل کر کے پریزیڈنشل سسٹم بنا دیا تھا تو لوگوں نے میں سمجھتا ہوں جس نے بڑا اچھا فیصلہ کیا اور پرٹیکلرلی دی کوالیشن گورنمنٹ جو ہے اس نے کہا ہے کہ کنسنسس بیلڈنگ ہونی چاہیے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ پر خاص طور پر بلاول بٹو انہوں نے ایک اچھا اقدام کیا ہے کہ ہم کنسنسس بیلڈنگ کی طرف جاتے ہیں انہوں نے ایک کانسٹیوشنل کورٹ کی جگہ ایک بینچ تشکیل دینے پر اتفاق کرائے کیا سو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی جو ہارڈ پوزیشنز ہیں وہ اس پر کمپرومائز کیا ہے اور یہ کمپرومائز جو ہے یہ نیشنل کنسنسل بیلڈ کرنے کے لیے کیا گیا ہے تو یہ اچھی روایت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو ترامیم ہوتی ہیں جو کنسنسل سے تفاق رائے سے ساری شیاسی جماعتوں کی انپورٹ اس میں شامل ہو جائے تو وہ دیر پا ہوتی ہیں بعد میں پھر اس پر مین میخ نکالنا تنقید کرنا اس کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا تو یہ پہلے سے جو کنسنسل بیلڈنگ کی کوشش ہو رہی ہیں آپس میں لیڈرز مل رہے ہیں اور ایک دوسرے کے گھروں میں جا رہے ہیں مشابرت ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایٹ اس پوزیٹیف اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آگا اقرار آرن سارون صاحب آر ایو ہوف فول ہا ہم ہوف فول کہ یہ ہو تو جائے گی اس کو ہونا بھی چاہیے لیکن اس سارے پروسس میں بہت ساری وہ چیزیں جو بہت اہم تھیں جو اس کا حصہ ہونی چاہیے تھیں میرے خیال میں کہیں نہ کہیں وہ ضرور کمپروائز ہو گئی ہیں مثلا اسی کی بات لے لیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم کانسپیشنل کورٹ کی بجائے بینچ پہ جا رہے ہیں میننگ بائے کہ بینچ تین آدمیوں کا یا پانچ آدمیوں کا تو ہوگا میننگ بائے کہ وہ جو پانچ آدمی ہے کیا وہ سپریم کورٹ میں پھر ایسے جاز ادروائز بیٹھیں گے اگر نہیں بیٹھیں گے تو پھر جو ٹیلی نم جو ہے ججز کی اس کا مطلب ہے وہ تین یا پانچ پھر سپریم کورٹ میں کام ہو جائے گی ہاں لیکن یہ تو خیر افس ان بیٹس کی بات ہے افس ان بیٹس کی بات ہے آپ نے کہا کہ مثلا میں نے آپ کو کاؤنٹ کر کے بتا دیا ہے آپ کی بات درست ہے لیکن وہ تو وہ تو بھی ترامین کے آنے تاکست جو کمپرومائز ہوئی ہے میں فیل کرتا ہوں کیونکہ یہ بہت ہی اچھا ڈاکومنٹ تھا اس ڈاکومنٹ کو بلاوجہ کانٹروورشل بنایا گیا اس کے خلاف ایک مہین چلائی گئی کہ اس میں پتہ نہیں یہ غلط آرہا ہے وہ غلط آرہا ہے بغیر دیکھے ہوئے اس کا یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کاؤنٹ دیکھے ہوئے ڈاکومنٹ دیکھے ہوئے اس کے بارے میں ایسی سی باتیں کی گئی کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ دیکھیں ہماری یہ ملک ٹیرینزم کا بہت میسیش کار ہوا ہے ہمارے کورٹ آپ ایسے کیجئے سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے پچھلے ڈیڑھ سال کے آورز نکلوا لیں کہ کتنے آورز انہوں نے پی ٹی آئی کے کیسز کو دیئے ہیں ادروائز کتنے دیئے ہیں پی ٹی آئی کے سیاسی کیسز کیا ہے جی اب ہوتا یہ ہے میں نے کہا سیاسی یا آئینی نویت کی کیسز کہہ سکتے ہیں آف کورٹ ایسے کہہ لیں اب بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ یا باقی جو ہائی کورٹ سے ان کے اوپر ایک پریشر ہے لیکن جب عام ایک ٹیررینز کی بات ہوتی ہے اس کے کیسز کی بات ہوتی ہے وہاں پہ تاریخ پہ تاریخ چل رہی ہوتی ہے اور وہ پھر زبانت پہ باہر بھی آ جاتے ہیں بس میں اتنے کہوں گا بلکو ٹھیک اخونزدہ چٹان صاحب سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمیں یقینی طور پر نہ صرف متحرک نظر آ رہے ہیں بلکہ جو کنسنسز کی فضا ہے اس کو کرنے میں بھی وہ پیش پیش ہیں دوسرے چانب ہم نے دیکھا کہ وزیراعظم بھی جو ہے مکمل طور پر اس میں ان ہیں اور وہ ہر مشاورت کے عمل میں اس سے ان کا پتنباکیفیت بھی ہوتی ہے اور اس کا ان کی جو میٹنگ سے وہ اس کا سلسلہ بھی جاری ہے پھر ہم دیکھ رہے ہیں مولانا فضل رحمان صاحب جس سیاسی بصیرت کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں اور جس طرح سے پی ٹی آئے کو وہ آن بورڈ لینے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ جو کنسنسز ہے جس کی خواہش رکھتی حکومت وقت وہ حاصل ہو پائے گا دیکھیں جی ظاہری بات ہے کیا آپ کسی کے ساتھ مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹ جاتے ہیں تو آپ سو پرسنٹ اس سے آپ نے بات منوا نہیں سکتے ہیں لیکن انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی قانون سامنے آئے گا جو بھی مسویدہ سامنے آئے گا کم از کم ان سے وہ دو مقاصدہ ہمارے پورے ہو جائیں گے ایک تو یہ کہ لوگوں کو سپیڈی جسٹس ملیں اور یہ جو سیاسی کیسز ہیں جو زیادہ ٹائم لیتے ہیں یہ سلسلہ بند ہو جائے گا اور دوسرا یہ کہ ججوں کا جو تائیناتی ہے وہ میرٹ پہ ہوگا اس میں اس کے اساسوں کو دیکھا جائے گا اس میں ان کے پیسنوں کو دیکھا جائے گا اس میں ان کے وکالت کا جو ٹائم ہے وہ دیکھا جائے گا یہ اس طرح کا نہیں ہوگا جو پورانی کہانیوں میں ہم سنتے تھے کہ باتشاہ مر جاتا تو صبح دروازی کے سامنے جو بھی کڑا ہو جاتا تھا اس کو لے کے اور باتشاہ بنا لیتا تھا اور وہی اس پورانی زمانے میں ایک باتشاہی تھی اس کا میرٹ یہی تھا کہ باتشاہ مر جائے تو صبح جو بھی دروازی کے سامنے کڑا ہو اس کو باتشاہ بنا لیتا تو یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا اور میرٹ پہ ججوں کا آنا شروع ہو جائے گا جو وہ لوگوں کے بجائے جن لوگوں نے اس کو بنایا ہے ان کے بجائے آئین کے اور قانون کی پاسداری کریں گے اور آئین اور قانون کی حفاظت کریں گے کیونکہ وہ میرٹ پہ آیا ہوا ہوگا وہ کسی کا مشکور اور ممنون نہیں ہوگا بکلا برادری کس حد تک اس کی فیور میں ہے تنصیر بخاری صاحب بکلا برادری دیکھیں جی پاکستان بار کونسل سپریم کورٹ بار کونسل چند دوست ہیں اطراز جمہوری حسن ہے وہ ہوتا ہے لیکن تمام لوگ اس کنسنسز پہ ہیں کہ سپریم کورٹ کی جو ری سٹرکچرنگ سی وہ اریجنل جو امینڈمنٹ آ رہی تھی آغا صاحب نے بڑی پرٹیننٹ بات کی تھی اس کو سیکریفائک کرنا پڑا ہے حکومت کو اور اس کی مین وجہ بنے ہیں ہمارے مولانا فضل الرحمن صاحب کیونکہ مولانا فضل الرحمن صاحب نے بھی اپنی اگزسٹنس تو دینی تھی انہوں نے اس اگزسٹنس میں آکے تھوڑا سا اس میں چینجز یہ کرائی ہیں کہ اب وہ کورٹ کی بجائے بینچ بن رہے ہیں مقصد تو حل ہو جائے گا لیکن ایک بات بڑی اہم ہے کہ آپ کے سترہ ججز ہیں ریٹس کو سننے کے لیے اور آپ کی وان ایٹی فور کی جو آپ کی کونسٹیٹیوشنل میٹر میں وہی آغا صاحب سے آغا صاحب سے بھی درخواست کی تھی نا کہ نمبر آف ججز اور کس کی کمپوزیشن کیسی ہوگی بائی فرکیشن کیسے ہوگی یہ تو تنمیم آنے کے بعد تدہ چلے گا کہ وہ بیکنسیز شاید بعد میں فیل ہو جائیں وہ بعد میں ہوں تو پھر ہوں اچھا اب واقی جہاں تک بات ہے کہ وکلا دیکھیں جی اس چیز کے اوپر تو یہ تیہ شدہ ہے میں آپ کے سامنے خود ایک وکیل بیٹھا ہوں میرے جیسے وکیل دوست ہی آج وہ ججز بن کے بیٹھے ہیں میں کئی خامیوں اور کئی خوبیوں کا حامل انسان ہوں میں انہی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ جج کی کرسی پہ جاؤں گا یہ ترمیم کیا کر رہی ہے یہ ترمیم ایک چیک ان بیلنس کر رہی ہے میں ایک فورم پر یہ بات کر رہا تھا کہ فرشتوں نے آ کے تو ججز نہیں کرنا فرشتوں نے آ کے پارلیمنٹ کو چیک نہیں کرنا بھئی ہم افراد کا معاشرہ ہیں ہم نے ہی ایک دوسرے کے اوپر چیک ان بیلنس رکھنا ہے تو پارلیمانی کمیٹی دیکھے گی کہ ہائی کورٹ کے جج کام ٹھیک نہیں کر رہے اب اس کو آپ نیگیٹیو لیں تو نیگیٹیو بات ہے تو وہ اس کو لازمی پوچھیں گے کہ جناب ہم آپ کو ایک پیریڈ دے رہے ہیں سکس منت کا آپ کی طرف سے کام اس طرح سے نہیں نہیں ہو رہا جس طرح ایزے جج آپ کو کرنا چاہیے تو اس میں کون سا گناہ ہے کوئی مقدس گائے نہیں ہے کوئی مقدس گائے نہیں ہے سب ہم انسان ہیں اپنی اپنی ڈیوٹی پوری کریں اور پارلیمان کی سپری میں سے رہے گی تو یہ ملک کوئی راستہ لے سکے گا اگر پارلیمان کو آپ نے انڈرمائن کیا تو پھر آپ کے ملک کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہی اگر آپ سے یہ بات پوچھنا چاہوں کہ پی ٹی آئی کے ہم رویہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس پہ کسی طور متفق ہمیں نظر نہیں آرہے ہیں بلکہ کشم کش کنفیوزن ہے ان کے اندر کلامی ڈوگر صاحب نے کہا کہ ہمیں اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے جو مساویدہ حتمی طور پر منظور ہوا گو کہ ہم بایس اس سے بات کریں گے بیسکلی وہاں پر ان کو اختلاف کس چیز میں آرہا ہے نظر اور کیا انہوں نے اپنا بھی مساویدہ سوالے سے جمع کروایا تھا دیکھیں جی ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے مساویدہ انہوں نے دیا بھی نہیں ہے انہوں نے وہاں پالیمانی کمیٹی میں موجود تھا انہوں نے اتفاق کیا اور اتفاق رہے کے ساتھ مساویدہ پاس ہو گیا اب یہ بالکل میں بڑی واضح آپ کو بتا دوں خان صاحب جو جین میں بیٹھے ہیں اور جو لیڈرش باہر ان میں تفریق ہے باہر والے چاہتے ہیں میں نام لے کے کیا ہوں وہ گورنمنٹ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں قومی ایشیوز کے اوپر چلنا چاہیے انہوں نے اتفاق کیا یہاں پر پارٹی کو لیڈر وہ باہر کریں لیکن جب خان صاحب پر مدر گیا پانی بیٹی ہے کہ پاس گیا تو انہوں نے ایجیکٹ کر دیا ان کے پاس نہ کوئی ایجنڈا ہے نہ کوئی مساویدہ ہے انہوں نے دس طفعہ کہا کہ ہم پیش کریں کہ انہوں نے کیا نہیں کیا وجہ ہو سکتی ہے تاریخ عزیز صاحب کیوں نہیں پیش کیا ان کے منشور میں شامل ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں انہوں نے سلوگن لگایا انتخابی اصلاحات ہونی چاہیے عدالتی اصلاحات ہونی چاہیے ایجنڈا تھا اب صرف ان کے یہ ہے جو باہر بیٹھے ہیں جو میٹنگ میں تھے وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک چیزیں ہو رہی ہیں اس میں کوئی کبھات نہیں ہے چونکہ جو جیل میں صاحب میں وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ ہو گیا حکومت ٹھیک ہو گئی تو مجھے کیا ملے گا ان کے اپنے تحفظ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں ایدھر بیٹھا ہوں تو آپ نے اجڑے کے اوپر اتفاق کہہ گئے ملکہ یہ بھی بتا جب وہ جیل میں ملاقات ہوئی تو خاصی انہوں نے بڑی کلاس بھی لیے ملے مانوں کی اچھا تاریخ صاحب عرباب خیزر عیاد صاحب یہ چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری کا اختیار عوام کے منتخب نمائندوں کو دینے سے کیا بہتری آئے گی دیکھیں جی یہ تو بہتر اس میں یہ گی کہ جو حکومت ہوگی جو حکومت وقت ہوگی تو جو چیف جسٹس آف ہوں گے وہ حکومت وقت کے ساتھ چلیں گے اس میں یہ بہت ویلیڈ پوائنٹ ہے کیونکہ آپ دیکھیں پچھلی حکومتوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے چیف جسٹس کی جانب سے کیا کچھ ہوا ہے جو آئینی ادارہ جو پارلمان ہے اس کو جو ہم کہتے ہیں کہ سب سے مقدس اور سپریم ادارہ ہے وہ سٹیبلش نہیں ہوگا عوام کے اصل چیز تو جمہوریت یہی ہے کہ جو عوام چاہتے ہیں وہی ہونا چاہیے ہر جگہ پہ ہر ادارے میں اس سے وہ چیز کیا ثابت نہیں ہو جائے گی دیکھیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا ابھی میں آپ کو آج کی بات بتاتا ہوں کہ آج میں کسی یہ جو پی ٹی کے ایمین ایس ایم پی اے تھے جو ان کے وزراء ہے سب ہمارے دوستہ باب ہیں ان کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے ایک نجی محفل میں تو سب ان کے فیور میں تھے ہر کو یہ چاہتا تھا کہ یہ ترامیم پاشت ہو جائے لیکن میں حیران ہوں وہ خود اپنے جو ان کے قیدین تھے تو ان کے پیچھے برابولہ کہہ رہے تھے کہ آخر ان کو تکلیف کیا ہے ان ترامیم میں اور یہ جو ترامیم ہو رہی ہے تو اس میں تو میرے خال میں نہ ہمیں فائدہ ہے نہ کسی اور کو فائدہ ہے یہ تو ملکی مفاد میں سب کچھ ہو رہا ہے میں آپ کو اپنی ایک بات بتاتا چلوں کہ ایک بیرہ سپریم کورٹ میں ایک کیس ہے میرے خال میں پندہ سال ہو گئے ہیں کہ ابھی تکن کی تاریخ بھی نہیں نکلی ہے اور جو اس قسم کے کیس ہوتے ہیں جو اس کیسی مقدمات ہوتے ہیں تو اس کے لیے رات و رات عدالتیں بھی کچھ جاتی ہیں ایک دو دن میں فیصلے بھی ہو جاتے ہیں جو کہ غلط ہے اسی طرح اگر آپ پوری قوم کی بات میں کرتا چلوں کہ پوری قوم کے ساتھ یہی ہو رہا ہے لوگ بچارے ایسے بھی لوگ ہیں جو مر چکے ہیں یقین ہم آپ نے صحیح چیز پر عرباب صاحب پوائنٹ آؤٹ دیا کہ یہ اگر ایسا کوشش یہی ہے کہ وہ جو عام لوگوں کے قد مدعوہ ہے ان کے دکھوں کا وہ کرناجی نازیہ ہوگی ہے آغاز صاحب اگر ہم عوامی وفات کی بات کرتے ہیں تو یقینی طور پر عوام تیز تر انصاف کی فراہمی پر یقینی بنانا چاہتی ہے وہ چاہتی ہے کہ ان کو جو ہے وہ انصاف جو ہے وہ تیز تر فراہم ہو تو اس میں مخالفت در مخالفت کی کوئی توجیح کوئی وجہ یہ تو بالکل اوہ اپریہنشن ہے یعنی کہ ہم کیا یہ سمجھیں کہ ایک جماعت عوامی مفاد میں یا مفاد دیاموں میں ہونے والا کوئی بھی فیصلہ اس کو بھی سیکنڈ نہیں کر سکتی اس پر بھی متفق نہیں ہو سکتی اور جو اس کی نمائندے بات ہیں وہ بھی ہمیں بااختیار تو نظر نہیں آتے دیکھیں ناظر جس کو آپ جماعت کہتے ہیں میں اس کو ہمیشہ ایک کلٹ سمجھتا ہوں اور جو کلٹ ہے وہ ہمیشہ اپنے لیڈر کے آگے نہیں سوچ سکتا ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ پاکستان کے تاریخ کا واحد واقعہ ہے کہ ایک آل پارٹیس کانفیس بلائی جاتی ہے غزہ کے اوپر فلسطین کے اوپر اور ایک جس کو آپ پلٹیکل پارٹی کہتے ہیں ایک کلٹ اس کو جوائن کرنے سے کار کر دیتا ہے تو یہاں سے آپ اندازہ لگا دیں ہماری پرابلم یہ ہے کہ جب ہم پی ٹی آئی کے بارے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو پلٹیکل پارٹیس کے جو کرنس انڈر کرنس ہے یا ٹرم آف ریفرنس ہے اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک پلٹیکل پارٹی ہے ہی نہیں آپ میں اگر ان کے بارے میں سمجھنی کوشش کرنی ہے تو آپ کلٹ کو پڑے کہ کلٹ کیا ہوتا ہے اس کے لیڈر کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ دیکھ لیں آج بھی لیڈر نہیں ہے کہ میرے پاس سائیکل نہیں ہے جاؤ نہیں ماننا اس کو آکھو تو اس سے آگے وہ دیکھیں ان کا قصور نہیں ہے یہ کلٹ وہ بنایا ہی فارمیٹ کلٹ کے طور پر گیا گیا تھا اس کی کاسٹنگ کلٹ کے طور پر کی گئی تو اس کلٹ کے ساتھ کیسے چلیں گے آقا صاحب اب بھی بھی میں آپ کو بات بتا رہا آپ نے عوام کی بات کی ہے دیکھیں عوام کو اور پاکستان کو دو مسائل ہیں پاکستان کو مسائل ہے ٹیررئرزم کا اور میں اب ٹائم بہت کام ہے اس لیے میں آپ کو پوری کہانیاں نہیں سناوں گا کہ حضرت علی پکڑا جا تھا لاہور سے اور اس کو بیل مل گئی تھی بعد میں کراچی میں وہ اپنا پریشر ککر کو بمبلہ سے وہ اپنا اس نے مر گیا تھا میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا نہ ہمارے کورس میں اس وقت کپیسٹی ہے کہ وہ ٹیررزم کے کیس اپنا مینٹین کر سکے سن سکے اور فیصلے کر سکے وہاں پہ لوگوں کو آرام سے مل جاتی ہے بیل مل جاتی ہے اور ایک عام آدمی کا جو کیس ہے جیسے ابھی دوست نے کہا ہے پندرہ پندرہ سار سے لٹکے ہوئے ہیں سیکنڈلی سسٹم آپ کا یہ ہے کہ آپ ایک سیول جیج رکھنے کے لیے یا سیشن جیج رکھنے کے لیے تو آپ ایک سسٹم سے نکلتے ہیں آپ اس کا ایگزیمنیشن لیتے ہیں ہائی کورڈ کا جیج راتورہ دیتے ہیں ٹھیک ٹھیک بلکل صحیح گا آپ نے جاوے صدیق صاحب اب جیسے آواز صاحب نے کہا یہ کنٹینیس پروسس ہے ان اصلاحات کا یہ ترامیم تو پاس ہو جائیں گی اس کے بعد کونسی اصلاحات ناگزیر ہوں گی خاص طور پر لڑ جیڈیشنل دیکھیں جیڈیشنل پروسس جو ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے اس کی امپروومنٹ کے لیے ہمیشہ سے گنجائش رہتی ہے ہمارے ملک میں ایک بات عام کہہ جاتی ہے کہ یہاں انصاف کے دو میار ہیں ایک امیر آدمی کے لیے الگ ہے غریب آدمی کے لیے الگ ہے اور ان کی کوئی شنوائی نہیں ہے اور ان کو ایکسپائٹ کیا جاتا ہے اور وہ بیچارے مارے مارے پھر رہے ہیں تو جو جیڈیشنل رفارمز ہیں جب چود افتخار صاحب بڑے غلغلے کے ساتھ اور بڑی تمتراک کے ساتھ آئے تھے تو کہا جا رہا تھا اس وقت کے جو ان کی لیڈر تھے اعتزاز صاحب اور دوسرے وہ کہہ رہے تھے ہم کمپلیٹ جیڈیشنل رفارمز لے کے آئیں گے درست جیڈیشنل رفارمز وہ ہیں کہ عام آدمی کو آسانی سے انصاف بلے اور اگر یہ ہو جائے اور جو آپ کہہ رہے ہیں یہ تو ایک براڈ قسم کی ایمنمنٹ سو رہی ہیں کانسٹیوشنل کے اندر لیکن ہمیں لور جوڈیشری کو اکاؤنٹیبل بنانا ہے لور جوڈیشری کو اس قابل بنانا ہے کہ اس کی کپیسٹی بیلڈنگ کی جائے اور اس طرح سے کہ عام آدمی غریب آدمی عورت ہو یا مرد ہو بڑا ہو یا بچہ ہو اس کے ساتھ انصاف ہو کبھی لوگ یہ کہیں گے کہ ہمارے ملک میں انصاف ہو رہا ہے اور یہ سپریم کورٹ میں ہائی کورٹس میں جو کیسز ہیں بہت کم لوگوں کے کیسز جاتے ہیں لوگ افورڈ نہیں کر سکتے کہ لاکھوں کروڑوں روپے دے کہ وہ یہ کیسز لڑیں اصل میں جو لور کورٹس ہیں لور جوڈیشری جو ہے اس کے رفارمز کی بہت ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو یہ ریپیزنٹیٹیوز اس پر بھی توجہ دیں گے یہ اگر امیڈمنٹس پاس ہو جاتی ہیں تو دوسرے مررے پر ان کو لور جوڈیشری کو رفارم کرنا پڑے گا ہم نے اپنے پچھلے سیشن میں بھی اپنے تجزیہ کاروں سے اس پر ان کی رائے لی تھی بطور راہنماء پارٹی کے لیڈر کے حصیت سے بڑا ضروری ہے کہ آپ سے اس پر رائے ضرور لی جائے نمبر گیم بہت بات ہو رہی ہے پی ٹی آئی یہ دعویٰ کرتی رہی ہے کہ حکومت کے پاس جو ہے وہ نمبر گیمز پورے نہیں ہیں وفاقی مزیر اطلاعات کچھ تر قبل میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ نمبر گیمز پورے ہیں تمام آپشنز ہمارے پاس دوسری بھی موجود ہے اس کے باوجود ہم یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی تمام پروسیس کا حصہ بنے اور ہنڈر پرسنٹ کنسیسز کے ساتھ ہم اس کو پیش کریں تاکہ تمام لوگوں کا اس پہ تفاق ہو اگر فرض کریں پی ٹی آئی اس کا حصہ نہیں بنتی پھر کیا ہوگا دیکھیں جی پھر بھی قوانین تو پاس ہو جائیں گے لیکن یہ پاکستانی سیاست کا ہار ہوگا یہ نہ ہمارا جیت ہوگا نہ مسلم لیک کا ہوگا نہ پی ٹی آئی کا ہوگا سیاست کا جیت تب ہوگا جب ہم اس طریقے سے اس کو پاس کریں جس طرح کی دریتر کاہین ہم نے پاس کیا تھا اٹھاروی ترمیم پاس کیا تھا اور جہاں تک میمبران کا تعلق ہے تو میں آپ کو پوری ذمہ داری سے میں نے پہلی بھی کہا کہ بہت ذمہ داری کی ساتھ کہتا ہوں کہ یہ اتنا لیٹ ہوا یہ پہلی بھی پاس ہو سکتا تھا اور بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ منشور اٹھائیں پی ٹی آئی کا اور ترکی نائن سپاہ آپ پول دے آپ ہم جو ترامیم کرنا چاہتے ہیں کہ جج ان کو کسی طریقے سے تائیناتی ہوگی اس میں فارلیمنٹ سے کون کون ہوں گے اس میں جوڈیشٹر کون کون ہوں گے وہ سارا سب کچھ پی ٹی آئی کے منشور میں ہے پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ ہمارا اپنا مساویدہ نہیں ہے لیکن مولانا پجل رامان کے صاحب ہم نے مل کے مساویدہ بنایا تھا اور مولانا پجل رامان صاحب کا جو مساویدہ ہے یہ پی ٹی آئی کا مساویدہ ہے اس کا گوہر صاحب نے دعویٰ کیا تھا متعدد لوگوں نے پی ٹی آئی کا وہ دعویٰ کیا تھا اب ہم نے مولانا پجل رامان صاحب کے مساویدہ کو مان لیا ہم نے مولانا پجل رامان صاحب کو کہے دیا کہ آپ مساویدہ پیش کریں تو پھر اس کا کیا جواز بنتا ہے نہ آپ کے پاس اپنا مساویدہ ہے نہ جو آپ کے منشور میں ہے نہ آپ اس مساویدہ کو مانتے ہیں مطلب یہ کہ پی ٹی آئی جو ہیں وہ عمران خان کتابے ہیں اور عمران خان اپنے آپ کتابے ہیں وہ نہ ملک کا سوچتے ہیں نہ اسلاحات کا سوچتے ہیں اور آپ جی طریقے سے پیش آیا ہے وہ کمیٹی جو ان کے پاس جیل میں گئی تھی وہ کہتے ہیں کہ نکلنا خلد سے سنتی تھے ہم نے جو آدم کا بہت بے عاب روح کر تیرے کچھے سے ہم نکلے آج ان لوگوں کو بہت بے عاب روح کر کچھے سے نکالا ہے کہ آپ لوگوں نے جو شنگائی کامپرس ہو رہا تھا اس کو ثبوتاش کیوں نے ہی کیا اس میں آپ لوگوں نے رکاوٹے کیوں نے ہی ڈالے تو اس کا کوئی پکر نہیں ہے نہ عوام کے ساتھ نہ اپنے پارٹی کے ساتھ وہ صرف اپنے آپ کا سوچتے ہیں اور وہی بیرونی جنڈا جس کے لیے ان کے پرنپنڈنگ میں پیسے جمع ہو رہے ہیں وہ اس کو پائے تکمیل کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں تنسیر بخاری صاحب اینی لاس کومنٹ کومنٹ یہی ہے کہ سر یہ ایک احسن اقدام ہے اب دعا یہ سب کریں نیشنل ٹی وی پہ بیٹھیں کہ آج یہ قدم مکمل اٹھا لیا جائے اور ساڑھے نو وجہ نیشنل اسیمبلی کا اجلاس ہو اور میجورٹی کے ساتھ یہ لا پاس ہو جائے کیونکہ یہ سٹیٹس کو اور اس طرح کی جو مخمسے کی حالات ہیں یہ ملکی ایکانومی کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں اور آپ کو صحیح ڈگر پر چلنے میں یہ رکاوٹیں بھی پیدا کرتے ہیں تو میری عرباب اختیار سے یہی گزارش ہے کہ اس عمل کو جلد از جلد مکمل کریں میں نے جیسے شروع میں کہا تھا کہ چھبیسویں ترمیم سے پہلے بھی پاکستان چل رہا تھا بعد میں بھی چلے گا قبول ہو جائے گی تب بھی چل جائے گا نہیں ہوگی تب بھی چلے گا لیکن پارلیمان جو بھی قدم اٹھاتی ہے وہ ملک کی بہتری کے لیے عوام کی بہتری کے لیے ایک آخری بات میں کرتا جلا جاؤں لاسٹ ایک شیئر ہوا تھا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا انہوں نے پینڈنسی آف کیسز کی بات کی تھی بائیس لاکھ شہزاد اس وقت آپ کے ملک میں کیسز پینڈنگ ہیں جن میں سے تین یا ساڑھے تین لاکھ جو ہیں وہ اپر جوڈیشری میں جس میں کچھ ٹریبنلز آتے ہیں کچھ آپ کی ہائی کورٹس ہیں فیڈرل شریعت کورٹ ہے اور سپریم کورٹ ہے اٹھارہ لاکھ کیسز کو بھی حکومت کو دیکھنا پڑے گا اگر یہ ترمیم لانے میں کامیاب ہوتے ہیں میں آپ کو یہ یقین سے کہتا ہوں اگر یہ ڈسٹرک جوڈیشری کی بھی ترمیم لے کے آئیں گے تو ان کے ساتھ تمام جماعتیں بلکہ تین سو نہیں ساڑھے تین سو ممبر اس کے حق میں ووٹ ڈالیں گے اور حکومت کو اس طرف بھی سوچنا چاہیے تاکہ جو پہلا فورم ہے جوڈیشری کا اس کو بھی اڈریس کیا جائے اور غریب کو انصاف جلد از جلد ملے بلکل ٹھیک تاریخ عزیز صاحب آپ کو ایک وجہ پہنچیں دی پہنچیں بلاول بلٹر صاحب کو جب بھی صورت پڑی مولانا صاحب کے پاس وہ گئے حکومت نے جیسے کہ آج وفاقی وزر اطلاعات و نشہات تاریخ صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس اور اپشن بھی تھے لیکن اتفاق رائے کے لیے جو اے پرمیسر صاحب کی کوئی انعار نہیں تھی بلاول بلٹر صاحب کی کوئی انعار نہیں تھی وہ دن میں دو دو فرق بھی گئے ہیں تین دی دفعہ گئے ہیں تو یہ ان کا مقصد یہ تھا اتفاق رائے کے ساتھ ڈاکومنٹ آجائے اور یہ پاس ہو جائے ایک پارلیمنٹ سے تو عوام کو بھی ریلیف ملے اور جو عدالتی صلاحات ہیں عدالت میں مسائل ہیں وہ ان کا مسائل کا حال بھی نکالا جو یقیناً اس کا حال ہونا چاہیے جو لیٹ ہو چکا ہے یہ پہلے ہونا چاہیے تھا بہت شکریہ آپ کا تاریخ عزیز صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے جاوے صدیق صاحب سوری بقت کی کمی تھی اس وجہ سے آپ سے زیادہ گفتگو نہیں ہو سکتی تنسیر بخاری صاحب آغا اقرار حارون صاحب عرباب خزر عیات صاحب اخونزادہ شٹان صاحب نازیہ آپ ہم نے پاکستان ٹیلیویجن نیوز کی جا رہی تھی آگے بھی ہم آپ کو اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ اجلاس سینٹ کا بھی ابھی شروع ہوگا سینٹ کا اجلاس اونگوئنگ ہے اور قومی اسمبلی کے اجلاس کا ساڑھے نو بجے کا وقت ہے کابینہ سے منظوری کے بعد یہ آئینی ترمیم کا جو یہ پیکج ہے مساودہ ہے یہ دونوں ایوانوں میں پیش کر دیا جائے گا دو تہایی ایک سریعت درکار ہے جو کہ حکومت کے پاس نمبر پورے ہیں لیکن دیلے یا اس کی جو تاخیر کی وجہ صرف یہ کہ چاہتے ہیں کہ کنسنسس سے اتفاق رائے سے یہ جو ہے مساودہ منظور ہو جیسے خنزادہ شٹان صاحب نے ابتدائیہ میں اپنے کہا کہ جیسے ایک اتر کا آئین پاس ہوا سیمیٹی تری کا آئین پاس ہوا تھا یا اس کے ساتھ ساتھ جو اٹھارویں ترمیم پاس ہوئی تھی وہی سپیرٹ چاہیے آج اس ترمیم کو منظور کرنے کے لیے کیونکہ یہ جو پروسس ہے جو اصلاحات کا عمل ہے یہ خالی ایک شخص یا ایک جماعت کے لیے نہیں ہے یہ پورے پاکستان کے لیے بلکہ جی آنگوئنگ سیچویشن ہے تمام مشابرتی عمل جاری ہے اتفاق کے رائے پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کی جاری ہے حکومت کے پاس نمبر گیمز پوری ہونے کے باوجود وسیع قلبی کا مظاہرہ کرنا نہ صرف قابل ستائش ہے بلکہ ان قوتوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے جو اس پروسس کو سبوتاش کرنے کے در پر ہیں اپنا خیار رکھئے گا دعا میاد رکھئے گا ہم اجازت دیجئے اللہ نکبان موسیقی